بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی ٹیچر بشرا عرشد آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے نو جی بیٹا کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالی آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے ہم لوگ نظم پڑھ رہے ہیں دریا کی کہانی اور دریا کی کہانی کی تشریح ہماری مکمل ہو گئی ہے آج ہم اس کی مشک دیکھیں گے انشاءاللہ نظم دریا کی کہانی کے مطابق درزل سوالات کے مختصر جواب لکھیں یہ ہے ہمارا سوال نمبر نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے جواب دیکھیں اس کا دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں دریا ہوں میری طاقت میرے پانی میں ہے میری پہچان میری روانی ہے اور میری جوانی مجھے ہر دم متحرک رکھتی ہے یعنی حرکت میں رکھتی ہے سوال نمبر دو دیکھیں چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ دریا چٹانوں کا سینہ چیر کر بہتا چلا جاتا ہے سوال نمبر دو کمپلیٹ ہوا اگلا سوال دیکھتے ہیں دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹا ہے جواب دیکھیں اس کا دریا کی موجودگی زمین کی زرخیزی اور فصلوں کی سہرابی کا باعث بنتی ہے جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو علاقے میں خوشحالی آ جاتی ہے اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے دریا نے اپنے آپ کو دیوانہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ اپنے فائدے کی بجائے دنیا کے فائدے کے لیے لگتار رمہ دمہ رہتا ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں جواب دیکھیں اس کا دریا کی روانی نے پہاڑوں اور زمین پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے ہیں دریا نے پہاڑوں کو چیرہ ہے اور زمین کی زرخیزی کا باعث بنا ہے جی اگلا سوال دیکھیں نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے درزل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں الفاظ دیکھ لیتے ہیں روانی چاک دھاک ہریالی زرخیزی راحت سستانہ اور افسانہ ان الفاظ کی مدد سے ہم نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں خالی جگہ پور کرنی ہیں دریا کا پانی چٹانوں کو ڈیش کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے چاک کرتا لینک میں آئے گا چاک دریا کا پانی چٹانوں کو چاک کرتا ہوا بہتا چلا جاتا ہے دریا ہماری زمین کی ڈیش میں اضافہ کرتا ہے زرخیزی میں بلینک میں آئے گا زرخیزی آگے دیکھیں جی ہماری فصلوں کی ڈیش کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے بلینک میں آئے گا ہریالی جملہ ہمارا مکمل ہوگا ہاں جی جملہ ہمارا اس طرح سے مکمل ہوگا ہماری فصلوں کی ہریالی کا دار و مدار زیادہ تر دریا کے پانی پر ہوتا ہے سچائی حقیقت ہے مگر کہانی افسانہ ہو سکتی ہے دریا کا پانی لگتار چلتا ہے ڈیش اس کی فطرت میں نہیں سستانہ اس کی فطرت میں نہیں دریا کے پانی سے کسانوں میں خوشحالی اور ڈیش آتی ہے راحت آتی ہے دریا کے پانی کی روانی اس کے بہاؤ کی خاصیت ہے دریا جہاں بہتا ہے وہاں دمین پر اپنی ڈیش بٹھا لیتا ہے دھاک بٹھا لیتا ہے دیکھیں جی اسی سوال نمبر ایک کا بے حصہ ہے دیئے گے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کریں دریا کی پہچان اس کی ڈیش ہے اب دو آپشن ہیں ہمارے پاس پانی اور روانی صحیح جواب جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا دیکھیں دریا کی پہچان اس کی روانی ہے دریا کے پانی سے پہاڑ بھی ڈیش بن کر بہ جاتے ہیں خاک دریا کے پانی سے پہاڑ بھی خاک بن کر بہ جاتے ہیں دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹا ہے دریا زمین اور فصلوں میں زرخیزی کی دولت بانٹا ہے دریا کا پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے کبھی سستاتا نہیں دو آپشن تھے تھکتا اور سستاتا سستاتا اس میں آئے گا حقیقت کا متضاد لفظ افسانہ ہے اس نظر میں شاعر نے دریا کو ہمارے لیے ڈیش قرار دیا ہے نعمت ہاں جی اگلا سوال ہے دریا زمین اور انہیں جملوں میں استعمال کریں اب آپ کے سامنے متضاد لکھیں جملے بیٹے آپ کو پتہ ہے کہ ایٹس کلاس میں آپ نے خود جملے بنانے ہیں میں آپ کو متضاد بتا دیتی ہوں جب آپ نے جملے بنانے ہیں تو آپ نے کوپی پہ تین کولم بنانے ہیں پہلے آپ لکھیں گے الفاظ اس کے بعد متضاد اور پھر آپ نے جملہ بنانے ہیں راحت رنج حقیقت افسانہ ذرخیزی بنجرپن طاقت کمزوری خوشحالی بدحالی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر چار ہے درزل الفاظ کے معنی جوغت سے تلاش کر کے لکھیں روانی بہاؤ افسانہ کہانی ذرخیز سستانہ آرام کرنا اور راحت آرام دیکھیں جی نیکسٹ سوال ہے ہمارا نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصف مکمل کریں میں ہریالی کی دولت بانٹا ہوں میں ہریالی کی دولت بانٹا ہوں بلینک میں آپ لکھیں گے ہریالی سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی بلینک میں آئے گا تمہیں حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے بلینک میں آئے گا حقیقت میں فصلوں میں محبت بانٹا ہوں میں فصلوں میں محبت بانٹا ہوں اب آگے دیکھیں سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے سفر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے بلینک میں آئے گا گھبرانا میں زرخیزی کی دیش بانٹا ہوں طاقت بانٹا ہوں یہ ہماری بلینک مکمل ہوئی نیکس پویسٹن ہے ہمارا دیزل مرکبات کا مفہوم واضح کریں دھاک پٹھانا دھاک پٹھانا روب جمعنا پہاڑوں کو خاک کرنا پہاڑوں کو توڑنا چٹانوں کو چاک کرنا چٹانوں کو چیرنا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میں نے دھرا بھی دیا دھاک پٹھانا روب جمعنا پہاڑوں کو خاک کرنا پہاڑوں کو توڑنا ریزہ ریزہ کرنا چٹانوں کو چاک کرنا چٹانوں کو چیرنا اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں اب اگلا سوال آپ کا ہے مرکزی خیال اور مرکزی خیال آپ نے دیکھا یہ ڈھائی تین لائنوں کا ہی لکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کو کرنا اور آپ نے اچھے سے اسے یاد کر لینا ہے نظم دریا کی کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دریا زمین والوں کے لیے نعمت عزمہ ہے اس کا پانی اور اس کی روانی سہرابی ذرخیزی اور خوشحالی کا باعث ہے چٹانوں پہاڑوں اور میدانوں کا طویل سفر کرتا دریا ہمت جوش اور جہد مسلسل کی علامت بن جاتا ہے اور دریا یوں زندگی بانٹا بھی ہے اور زندگی کے لیے بے لوس محبت کا سبق بھی دیتا ہے دیکھیں جی سطر علیف میں دیئے گے الفاظ کی ہم آواز الفاظ سطر بے میں تحریر کریں پہلا لفظ ہے طاقت راحت گھبرانا سستانا کہانی پانی چاک خاک سناتا دکھاتا پہچان انسان اگلا سوال دیکھتے ہیں درزیل الفاظ کی جمع لکھیں افسانہ افسانے راحت راحتیں چٹان چٹانے پہاڑ پہاڑوں بھی ہوتا ہے اور پہاڑ بھی فصل فصلیں دیوانہ دیوانے اور سفر سفور ضرب الامسال اور کہاوتیں ضرب الامسال یا دیوانے 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 خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اپنے دعاوں کا آغاز اپنے والدین اور اپنے اساتحہ کے حق میں دعا سکھیا کریں وہ دعائیں رد نہیں ہوتی جن میں والدین کے لئے دعا کی جاتی ہے اور اپنے والدین کا خیال بھی رکھنا ہے اپنی نمازیں بھی وقت پر پڑھنی ہے تلاوت قرآن پاک دن میں ضرور ایک مرتبہ آپ کریں اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کو آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ